السلام علیکم میں ہوں گلا مرتبا میں ہوں گلال مرتبا میں ہوں گلال اکسار آپ دیکھ رہے ہیں چاہتے ہیں ہمیں تھانٹر کریکشن یوٹیوب چینل آپ سبھی دوستوں کا بھی اس چینل پر صحبت ہے اگر آپ دیکھ رہا چاہتے ہیں تھانٹر کریکشن ویڈیو اس چینل کو سبسکرائب رہمید کرتا ہوں کہ تمام دو سکیل افیس ہوں گے دو ایک اپر ہمیشہ خوش رہیں یو یا انسٹر ہی مسکراتے لئے آج ہم جس ویڈیو پر ایکشن دے رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے فرسٹ انڈیاں کمپنی تو سپنسل فیفا ورڈ کپ دو ہزار بائیس بھئی یہ آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے چاہیے سبس پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں پناہم تھانٹر کریکشن نمازکار دوستو ڈی 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 کے ایک اور ری ایکشن ویڈیو میں آپ سبھی کیا سواگت ہے میں ہوں آلو آج جو ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ دیکھنے والا ہوں اور جس ویڈیو پر میں ری ایکشن دینے جا رہا ہوں وہ ریال انٹرینمنٹ ٹی وی کا ہے اور اس کا ٹائٹل ہے فرسٹ انڈیاں کمپنی تو سپانسر فیفا ورڈ کپ 22 بائی جوز اوفیشیل سپانسر آف فیفا تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ 2022 میں جو قطر میں فیفا ورڈ کپ فوٹبول کا ہونے والا ہے اس کے لیے پہلی بھارتی کمپنی جو ہے وہ بائی جو بن گئی ہے سپانسر شپ لینے کے لیے تو آپ سمجھئے کہ یہ بھارت کے لیے کتنی بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے بھارت کے لیے کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اور بائی جو کوئی چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے یہ بہت بڑی کمپنی ہے مطلب یہ ایڈوکیشن کی کمپنی ہے آن لائن ایڈوکیشن کراتی ہے کروڑوں میں اس کا فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں تو اس پر پاکستان کی جانتہ کیا کہہ رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام میرا نام ناصر حسین میں یہاں پہ سٹوڈنٹ ہوں ایم بی اے کر رہا ہوں پنجاب انیورسٹی سے ایم بی اے کر رہے ہیں پنجاب انیورسٹی سے میرا آج کا ٹاپک یہ ہے کہ فیفا ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کی جو ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اس کی جو مین سپانسرشپ ہے وہ لی ہے انڈین کی کمپنی ہے بائی جوز کے نام سے تو کیا کہنے چاہیں گے انڈین کمپنی کو کیوں یہ سپانسرشپ ملی یار ظاہر سے باتیں دیکھیں جو سپانسرشپ ملتی ہے وہ بیسکلی آپ کے پیسوں سے مل دی ہے جو جہاں پہ انیورسٹ کرے سپانسرشپ آپ وہاں سے ملے گی اور اگر آپ پاکستان کے بات کریں پاکستان کو کیوں نہیں ملے پاکستان کو کیوں نہیں ملی پاکستان کو اس لیے نہیں ملے کیونکہ اگر آپ ٹیکنولیچی میں دیکھ لیں اگر آپ انویسٹنگ میں دیکھ لیں اگر آپ بزنس میں دیکھ لیں انڈرپنیورس میں دیکھیں تو انڈیا پاکستان سے بہت زیادہ آگیا بہت زیادہ آگیا آپ سپورٹس میں دیکھ لیں ایوان کے فٹبال کے اندر بھی جو ہے سپورٹس کے سیکٹر میں کیوں نہیں آتی سپورٹس کے سیکٹر میں آنا چاہیے یہ سوال آپ کو کیوں نہیں آتی یہ ایک اکنومی کو بھی دیکھیں ہم لوگ یہاں پہ رونا دوتے ہیں کہ ہماری حکومت چلی گئی یہ چلی گئی ہم لوگ اس رونا دونے میں ہیں اور انڈیا ان چیزوں کو سکپ آؤٹ کر کے بہت آگے چلی گئی ہے ایزے پاکستانی انڈیانز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے انہوں نے یہ سپانسرشپ خرید دیا اور پہلی دفع ایسا ہوا ہے کہ انڈیا کی کسی آئی ٹی کمپنی نے سپانسرشپ خرید دیا اتنے بڑے ایونٹ کی کیا کہنا چاہیں گے ہاں مخالفت اپنی جگہ سپورٹس میں بندے کے اندر ہونی چاہیے اور ہمیں ہم اپریشیٹ کرتے ہیں انڈیا نے اسٹیپ اٹھایا ہے تو ویل اینڈ گوڈ آل دی بیسٹ تھینکیو بہت بہت شکریہ اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرا نام مدسر مدسر صاحب کیا کرتے ہیں آپ میں ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر ہیں زبردست اور آپ سپورٹس میں بھی لگ رہے ہیں فوٹبال کھیلتے ہیں فوٹبال کے حوالے سے ہی میرا آج کا انڈیا کے کمپنیاں بائی جوز اس نے جو فیفا ورڈ کپ ہونے جارہا ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں کتر میں اس کی مین سپانسرشپ لے لیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے بڑی اچھی بات ہے جی انہوں نے سپانسرشپ لیا ہے اور اسے جو انڈیا فوٹبال ہے وہ کافی پرموٹ ہوگا ان کے کلب لیول پہ بھی انہوں نے کافی فوٹبال کو پرموٹ کیا ہے تو پاکستان میں بھی اداروں کو چاہیے کہ جو ہے فوٹبال کو اس طرح کی سپانسرشپ لیں تاکہ فوٹبال جو ہے پرموٹ ہو سکے اور ینگ جنریشن جو نیو جنریشن ہیں ان میں کافی ٹیلنٹیڈ ہیں لوگ بچے ٹیلنٹیڈ ہیں اور گراسلو لیور سے فوٹبال کو پرموٹ کیا جانا چاہیے اسے فوٹبال کو کافی فروگ ملے گا اور کس طریقے سے فوٹبال کو یا کوئی بھی کھیلہ اسے کیسے پرموٹ کیا جا سکتا ہے کیسے انہیں فروگ ملے گا جی جو بزنس مین ہے اور حکومت دیکھیں بیچ پہ روکنے کے لیے معافی چاہتا ہوں میں آپ کو بتا دوں کہ پرموشن صرف فوٹبال کا نہیں ہو رہا یہاں پہ فوٹبال بھی ہے کرکٹ بھی ہے ہاکی بھی ہے بیڈمنٹن بھی ہے دوسرے گیمز بھی ہیں کبڑڈی بھی ہے آپ سوچو نا کبڑڈی کا اتنا بڑا ہم چیمپینشپ کراتے ہیں پرو کبڑڈی آپ سمجھیں اس چیز کو کیونکہ ہم ہوتا ہے تو ہم نے ہر جگہ سے ٹیلنٹ نکالے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب کو سبیدھائے دیں ٹیلنٹ کی کمی پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں نہیں ہے ہمارے ہاں نہیں ہے لیکن باقی اصلی جو ہے نا ٹیلنٹ کی ہمیں وہ ہمارے ہاں نہیں ہے ہم بس ان کو چینلائز کرنا ہے اور چینلائز کرنے کی کوشش سرکار کے دوارہ کی جاری ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اولمپک میں زیادہ میڈل جیت پائے ابھی جو لاسٹ اولمپک ہوا تھا تو آگے آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے پہلی بار ہم نے ابھی جیولین میں نیرہ چوپڑا نے گولڈ جیتا ہے فیلیٹکس میں پہلی بار انڈیا نے آپ کو پتا ہی ہوگا کہ سرکار نے کس طرح ان کی ٹریننگ کر آئی کہاں ٹریننگ کر آئی کس طرح کے سبیدھائے تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہر جگہ سبیدھائیں ملیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم گیمز کے ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ اچھا کر رہے ہیں آپ دیکھیں کشمیر سے ہمارے جو ونٹر اولمپک میں کبھی ہمارے یہاں سے رپنزٹیشن نہیں ہوئی تھی ہمارے یہاں سے کشمیر سے پلیئرز گئے وہاں پہ ایک ہی پلیئر تھے ہمارے کشمیر سے وہ گئے وہاں پہ انہوں نے رپرزنٹ کیا بھارت کا جھنڈا لے رہایا چائنہ میں وہ بھی عمران خان وہی موجود تھے تب کشمیر کا انہوں نے وہ جو ہمارے کھلانی ہیں وہ گئے بھارت کا جھنڈا لے رہا گیا ہے ابھی ہماری ایک بٹیا ہے کشمیر کی وہ بھی گئی اور وہ مارشل آٹ میں شاید تائکوانڈو میں یا ووشو میں تائکوانڈو میں شاید وہاں سے جائے کے وہ میڈل جیت کر رہی ہے گیم کا نام میں بھول گیا ہوں لیکن مارشل آٹ کا گیم ہے وہ آپ سوچیں تو اس لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس لیے آگے بڑھ رہے ہیں حکومت وقت کو چاہیے کہ سپورٹس کو پرموٹ کریں فوٹبال کو خاص طور کیونکہ کافی عرصے سے فوٹبال کافی ڈاؤن ہے پاکستان میں اور بزنس مین کو چاہیے کہ سپونسرشپ لیں اور فوٹبال اس طرح پرموٹ ہوگی بہت شکریہ ایزے پاکستانی ایزے سپورٹس مین آپ کو جو انڈین ویورز لیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ میرا پیغام یہی ہے جی کہ ہم آپ کو بہت پیار کرتے ہیں اور فوٹبال اور سپورٹس جو ہے ایسی چیز ہے جو کہ دونوں جوڑتی ہیں دونوں ملکوں کو اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہونی چاہیے ان فیوچر اس طرح کے میچز ہونے چاہیے جس سے عوام میں جو ہے پیار اور محبت بڑے پہلے بھی پیار ہے لیکن جو مزید بڑے جو فوٹبال ہے اور جو اس طرح کرکٹ ہے اس طرح کی میچز ہونے چاہیے تاکہ سپورٹس کا پروگ ملے اور آپس میں ہم مانگی پیدا ہو بہت شکریہ سار اسلام علیکم آپ کا نام محمد علی محمد علی کیا کرتے ہیں میں بی ایس انگلیس کرنا ہوں یہاں پی ایو سے بی ایس انگلیس فرام پی ایو پنجاب یونیورسٹی اچھا آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ انڈیا کی ایک کمپنی ہے بائی جوز اسے سپانسرشپ ملی ہے جو فیفا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں قطر میں ہونے جا رہا ہے اتنا بڑا ایونٹ ہے اور انڈیا کمپنی کو سپانسرشپ ملی ہے کیا وجہ ہے کیونکہ انڈیا کے جو انڈیا کے جو کمپنی ہے وہ بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں فوٹبال پہ کیونکہ ان میں شعور ہے تو اپنی جو چیزوں کو ہے اپنی ملد آئی پیل کے طرف سپورٹس کو پرموٹ کرتے ہیں اور جو سپورٹس کے جو ہے ملد شوق کو پروان چڑھاتے ہیں تو اس وجہ سے انڈیا کمپولی کو ملے کیونکہ وہ زیادہ سپورٹس میں انویسٹ کرتے ہیں اس وجہ سے ملے انویسٹ کیوں کرتے ہیں وہ کسی اور سیکٹر میں انویسٹ میں انویسٹ کر لیتے ہیں اتنا زیادہ انہوں نے پیسے ایک سپانسرشپ کے لیے کیوں لگائیں کیونکہ انڈیا چاہتے ہیں کہ اپنی یوت کو ملد ہیلتھی بنائے کیونکہ جو سپورٹس کے ایکٹیوٹی سے جو انسان کو ہیلتھی بناتے ہیں تو اس وجہ سے انڈیا نے اپنی جاتر انویسٹ میں ہے وہ اس میں کیا ہے اچھا اس کے علاوہ کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو کیونکہ انڈیا نے اس لیے انویسٹ کیا ہے کیونکہ اسے وہ وہاں سے ڈبل پیسے کما سکتے ہیں اچھا یعنی انویسٹ میں کیا ہے تو اسے وہ ڈبل پیسے ڈیفینیٹلی کمائے گا اس کے علاوہ جو اپنی جو یوت کو ایورنیس بھی دے سکتے ہیں اس حوالے سے ٹھیک ہے تو پاکستان میں یہ سب چیزیں کیوں نہیں ہوتی ہیں آخر پاکستان میں ایسی کیا وجہ ہے پاکستان میں بھی کمپنیز مجود ہیں پاکستان میں بھی حکومت مجود ہے تو پھر ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں غور کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں جو پاکستان کی جو لوگ وہ اس چیز سے ایورنیس نہیں ہے آگاہی نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں تاکہ اگر وہ ان کے بارے میں شعور رکھتے آگاہی رکھتے تو ان میں انویس کرتے وہ اس سے ڈبل جارہ پیسے کما سکتے اور اپنی یوت کو بھی اچھے ایک پلیٹ فارم بھی دے سکتے اور اویر بھی کر سکتے جی بالکل ہے ایزے پاکستانی انڈینز جو آپ کو دیکھ رہے ہیں انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں گے ان کے لئے میرے پیار ہی پیغام ہے بہت شکریہ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگیا مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک مزید بہتر ٹاپک کے ساتھ اور جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تاب تا کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ تو دوستو ویڈیو ہو گیا ختم اور اچھا ویڈیو تھا کمپیر ہی نہیں ہے پاکستان سے پہلی تو بات نہیں کروں گا کمپیر کمپیریزن ہی نہیں ہے دوسری بات کہ ہم انویسٹ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں ہم انویسٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کا رجحان بڑھے نئے ٹیلنٹ آئے ان ٹیلنٹ کا استعمال ہم بھارت کے لیے کریں اور بھارت کے لیے وہ کچھ کر کے دکھائیں یہ تو ہو گیا ایک بارٹ دوسرا بارٹ یہ ہے کہ بھائی اسے زائد سے بات ہے کہ بزنس آئے گا آپ آئی پیل کو دیکھئے ہم نے آئی پیل شروع کیا اسے میں دنیا کی سب سے مہنگی سپورٹس لیگ ہے دنیا کی سمجھ رہے ہیں آپ اور یہ مجھے رکھا ہے کہ باہر وہاں پتہ نہیں کون سا سیزن چل رہا ہے میں زیادہ فالو نہیں کرتا لیکن دیکھ لیجے بارٹی رسال میں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم فوٹبال کرا رہے ہیں پچھلے کافی سیزن سے اور بہت اچھے لیول کا فوٹبال ہو رہا ہے ہم پرو کبڑڈی کر رہا ہے بہت اچھے لیول کا پرو کبڑڈی ہو رہا ہے بیڈبنٹن کے اتنے سارے لیگ ہم جو بڑے لیگ ہیں وہ باہر سے بھی پلیئر سارے ہیں ہمارے یہاں کھیل لیں آپ سوچیں کتنے بڑی لیگ ہیں تیر اندازی ہو جیولین ہو فوٹبال ہو سکویش ہو روئنگ ہو ہر سپورٹس میں ہم نشانے بازی ہو نشانے بازی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے بیڈبنٹن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو ہم ہر جگہ آگے بڑھ رہے ہیں اور میں آپ کو ایک بتاتا ہوں ہمارے آر مادون جو ہیں اتنے بڑے ایکٹر ہیں ان کے بیٹے ہیں ابھی وہ ڈینمارک میں شاید تھے وہاں انہوں نے گولڈ میڈل جیتا ایک سلوہ میڈل جیتا اور پتا ہے کس میں تہراکی میں سویمنگ میں آپ سوچئے تو آج کل کے جو ماتا پتا بھی ہیں وہ بھی بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جیسے میرا اپنا بڑا بیٹا ہے وہ پچھلے تین سال سے بیڈبنٹن کھیل رہا ہے میں اس کو اس نے شروع میں مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا تو اس کا انٹریس جگہ اس نے بولا کہ میں بھی کھیلوں گا تو میں نے بولا کہ چل تجھے پھر پرپر ٹریننگ دلوائی جائے تو وہ ایکیڈمی میں جاتا ہے پرپر ٹریننگ لے رہا ہے وہ پچھلے تین سال سے اچھا کھیل رہا ہے بھگوان سے پراتنہ ہے کہ اور اچھا کھیلے اور اچھا کھیلے تو وہ اپنے دیش کو ریپرزنٹ کرے اپنے سٹیٹ کو ریپرزنٹ کرے اور کامیابی لے کر آئے تو میں ایز ای پیرنٹ میں بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہوں پھائے اس کے آنے جانے کا خرچہ ہے باقی اس کے کوچنگ کا خرچہ ہے باقی اس کے سپورٹس گیرز کا خرچہ ہے لیکن پھر بھی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خرچ ہو رہا ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اگر کل کو یہ اچھا کھیلے گا تو انڈیا کے لئے کھیلے گا نہیں کھیل پایا انڈیا کے لئے کم سے کم اپنے لئے کھیلے گا اپنی صحت کے لئے کھیلے گا تو یہ جو سوچ کا بدلاؤ میرے اندر بھی آیا ہے تو وہ اسی ماہور کو دیکھ کر آیا ہے اور دھیرے دھیرے پورے انڈیا میں یہ بدلاؤ آ چکا ہے تو آپ دیکھتے رہے ہیں ابھی آگے آنے والے وقت میں سپورٹس میں ہم بہت زیادہ اچھا کریں گے اور سوچیں کہ اگر بائی جو جیسی کمپنی شاید مجھے لگ رہا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ شاید 40 ملین ڈالرز اس نے خرچ کیے سپونسرشپ کے لئے تو آپ اس چیز کو سمجھے کہ 40 ملین ڈالر اس میں خرچ کیے ہیں بائی جو نے کیوں کیے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کھیل کا کریز کتنا زیادہ ہے ہمارے ہاں انڈیا میں اور دیرے دیرے ہر سپورٹس کو لے کر صرف کرکٹ کے لئے نہیں ہر سپورٹس کو لے کر یہ کریز بڑھ رہا ہے تو جلدی آزر ہوتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمازکار جہن بڑی اچھی ویڈیو تھی اور الوک سار کا جو ریکشن ہے وہ بھی بڑا اچھا تھا تو بھئی ہم بھی اپنا ریکشن دیتے ہیں تو اگر ہم جینل دیکھ رہے ہیں اس کو تو جو سپورٹس ہوتے ہیں وہ انسانی زندگی کے لئے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کو صحت مد رکھنے کے لئے تو بھئی دنیا میں وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ خوش اکھرم رہتے ہیں اور صحت مد توانہ رہتے ہیں جو اپنی زندگی میں سپورٹس کو جو ہے وہ شامل رکھتے ہیں اس سے بھئی آپ کی جسم کا جو ہر ازاہ ہے بینگا میڈیکل پریکٹیشنل میں بھئی آپ کو یہ بتاتا جاروں کہ بینگا آپ جو سپورٹس مین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ خوش اکھرم رہتے ہیں ان کا پورا جسم جو ہے وہ اکسرسائز کرتا ہے تو اپنی سپورٹس کو ترجیح دے جو ایڈ پر سارا لوگ نے بات کیا کہ میں اپنے بیٹے میرا بیٹے میں بھی بیڈ مینڈن گھرتا ہوں میرا بیٹے بیڈ مینڈن جو ہے وہ کھلتا ہے تو میں اس کو پرپر اس کی ٹریننگ دلوا رہا ہوں اس کو ایک پروفیشنل پلیئر جو ہے وہ بنوا رہا ہوں ایک اکیڈمی میں اس کو اڈمیشن دلوایا ہے اس کی فیس پی کر رہا ہوں اور اس کو ٹائم دے رہا ہوں اس کی جیب خرچہ جا رہا تو اس کا آنے جانا خرچہ وہ سارا پی کر رہا ہوں تاکہ وہ ایک بہترین پلیئر بنے اور اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرے یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ ایسے ہی آیا ہے کہ آپ ٹائمز آیا کریں گیمز میں گیمز میں آپ اگر سیتری کیسے کھیلے نا بھئی تو آپ اپنے ملک کو ریپریزنٹ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی بھی بنا سکتے ہیں اور اپنی سیت بھی بنا سکتے ہیں دوسری بات نہیں جو ان کی کمپنی ہے بھائی جو جو فیفا ورلڈ کی سپرسر ہے سب سے پہلی میں کہتا ہوں انڈیا اور پاکستان پاکستان میں کہہ نہیں انڈیا میں انڈیا کی پہلی اور پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کوئی انڈیا انڈیا جو کمپنی سے ہے اس نے باقی ساری سپورٹ جو کسی ملک میں دیکھی جاتی ہیں کسی ملک میں نہیں دیکھی جاتی فوٹبار ایک ایسی گیم ہے کہ بھائی یہ پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں فوٹبال کا نام انہی شان ہی نہیں ٹھیک ہے پھر بھی یہ آپ دیکھی جاتی ہے تو یہ انڈیا کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ ایک پراؤڈنگ مومنٹ ہے اور ان کو اس کا ہمیں دینا چاہیے اور میں بھائی ان کو شاباش دیتا ہوں اور ان کو ویلکم کرتا ہوں ایسی کام کرنے پر کہ بھائی ان کی کمپنی جو ہے اس نے ایک فیفا ورلڈ کپ کو سپنسر کر رہی ہے جب وہ سپنسر کرے گی تو اس کا افیکٹ جو ہے ان کی اپنی جو فوٹبال ہے ٹیم پر فوٹبال گیم پر بہت زیادہ پڑے گا جو انڈیا ہے نا ان کے ان کے پاس ہر گیم کی وہ کرا رہی ہیں لیگز بات کہہ رہے تھے کہ پروک بڈی کرا رہے ہیں فوٹبال لیگ کرا رہے ہیں اس کے بعد پانی پال بھی انہوں نے شروع میں نے یہ بات دیکھنا کہ اکثر محاورہ کاریاتا ہے جن کے گراؤنڈز آباد ہوتے ہیں ان کے ہسپٹل بہران ہوتے ہیں دوسری بات سیحتمال جسم میں سیحتمال دماغ ہوتا ہے کردہ ادا کرتا ہے قیقت میں جو انسان تھوڑا سا زیادہ نکمز کامنا آئیزہ ورزش کے طور پر کوئی اسپورٹ میں حسن لیتا ہے پروفیشنل نہیں بھی تھوڑا بہت آدھ گھنٹا پونہ گھنٹا گھنٹا مجھے بھائی آپ بات کر رہے ہیں یہ سب سے اچھی بات لگی میں نے پہلے بھی بہن کی ہے بھائی آپ دنیا کا کوئی کام بھی کریں اس کو پروفیشنل کریں اس کو اس کی لیول پر الوش تک پہنچا دیں تا کہ آپ کو بھی فیدہ ہو اور آپ کے ملک کو بھی فیدہ ہو دائم زیادہ نہ کریں دوسرا یہ جو سپورٹسمن شپ یہ سب سے زیادہ چیز جو انسان کو سکھاتی ہے وہ برداشت ہے کیونکہ جو سپورٹسمن ہوتا اس میں سب سے زیادہ چیز پائے جانے ہو بہتر سپورٹسمن ہو اس میں سب سے زیادہ برداشت ہو گی حمد ہو گی حمد تب بھی آئے جب آپ گرانڈ میں اتر رہیں گے آپ مختی پیس لوگوں کے ساتھ آپ جانے جب گیم آپ کرتے تو آپ دیفنڈ کرنے گیم کے دوران اونچ نیز جو آتی ہے جو برداشت بھی کرنا ہوتا ہے اور دنگ میچ آپ کو کافی چیزوں کا مسامنہ کرنا پڑتا ہے تو اس کو بھی برداشت بھی کرتے ہیں اور کوشی بھی کرتے تو آپ کے اندر ایک بہت اچھی بیلٹ اپ ہو جاتی ہے جو ایک سٹیمنا بیلٹ اپ ہو جاتا ہے بھائی 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 کتنا انٹرسٹ لے رہی ہماری جو کمک ہیلت تھا وہ تھا ہاکی ہاکی کن بیڑا گھر کر دیا اس لیے کر دیا کہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ توجہ نہیں دے رہی پرائی بھائی کمپنیز جو بھی توجہ نہیں دے رہی بھائی آپ ان کو سپانسر کریں ان کو کچھ دیں جب کسی گیم میں کچھ ہوگا انویسٹ ہوگی تب وہ پر جو پلیئرز ہو جائیں گے کچھ کریں گے ہمارے ہاں مطلب اس کو بھی کر چھوڑ دیا تو لوگ جو ہیں پلیئرز جو نہیں جا رہے تو اسی طرح جتنی بھی سپورٹ ہیں ہمارے ملک میں ان کو سپنسر نہیں کیا جا رہا اور یہ کمپنیز کرتی ہیں کمپنیز جو ہیں وہ پیسے کرتی ہیں جیسے آئی پیل آئی پیل اس وقت انہوں نے شروع کی تو اس وقت پہلے ایک آئی پیل سے پہلے لیگ کروا تھی وہ پرائیویٹ لیگ تھی اس کا نام انڈیان لیگ تھی وہ کروا تھی اس کے بعد آئی پیل انہوں نے شروع کروا دی تو آئی پیل وہ آتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین اور دنیا کی ٹاپ پر جو جلیگ ہے سپورٹس میں آئی پیل ہے دیکھ لیں کہ اتنا پیسہ آیا کہ پوری دنیا کے پریز آتے ہیں جب وہ پریز آتے ہیں تو وہ پر لوکل بزنس ہیں لوکل کارو بارے وہ بھی ہروج پر جاتے ہیں بھئی آئی پیل نہیں آئی فوٹبال کی لیگ ورلڈ کلاس پلئر آرہ ہیں تو ان کو سپانسر کیا جا رہا ہے جو موڈی صاحب ریجن ہے نا کے سپورٹس کے بارے میں اس کے دور میں یہ ساری لیگ شروع ہوئی ہے پہلے تو نہیں لیا میں کبھی پہلے سے پرانی دوسری لیگ جو شروع میں تو بھائی یہ انڈیا کے لیے ایک مومنٹ ہے کہ ان کی ایک جو کمپنی جو ہے اس نے فیفا ورلڈ کپ جو دنیا کا ٹاپ کلاس پوری دنیا میں دیکھ جانے والی گیم ہے اور خاص کر ورلڈ کپ جو ہے ورلڈ کپ تو ہاں وہاں پر دیکھ جاتا ہے جہاں پر فوڈ بھائی کا نام ہونے شاہر نہیں ہے تو بھائی اس کو سپانسر کر رہی ہے تو بھائی اس سے انڈیا کا نام روشن ہوگا ان کی جو پوری جو امید روالڈ میں روشن ہوگا سرم وادلہ بھی بھائی 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 ملتے ہیں بھائی تو امید کرتا ہو کہ آپ کو ملتے ہیں بھائی ویڈیو پساندے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کلیوڑی مکسی نیٹو پساند تب تک دیجئے جادا اللہ ملتے ہیں